سیاستان کامتے ہو اس آدمی سے ایک کوئی عام آدمی تو نہیں ہے اگر اس نے فیصلہ کر لی ہے تو ڈیلیور تو ہونے ہیں اور ابھی بھی یہ تو شروعات ہیں وزارت خارجہ ہماری بالکل چپ کر کے بیٹھی ہے نہ ان کو پتا ہوتا ہے کس سے ملاقات ہو رہی ہے نہ ان کا کوئی بندہ وہاں پہ ہوتا ہے نہ ان کو شرم ہے اور یہ جو ٹونے کرنے والی ڈومنی ہے نا اس کے اوپر اب گھیرہ تنگون ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مہاوش تبستو ناظرین کاروباری افراد سے آرمی شیف کی میٹنگ ہوئی اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈالر 25 روپے تک نیچے گر گیا ہے اور مباشر صاحب لوگوں نے تو آرمی چیف سے امیدیں لگا لی ہیں آپ کے خیال میں کوئی بھلائی کی امید ہے ملک کس طرف جاتا دیکھنا ہے مہاوش ہے آرمی چیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پوری نیوکلئر کنٹری ہے پاکستان سات لاکھ فوج ہے اس کے نیچے اس کے پاس پوری لائن فورسمنٹ ہے آپ کا سیاست دان کام پتے ہو اس آدمی سے ایک کوئی عام آدمی تو نہیں ہے اگر اس نے فیصلہ کر لیا اگر اس شخص نے تحیہ کر لیا کہ اس نے سب کو سیدھا کرنا تو کر رہے گا اور ہو جائے گا ایوب خان نے بھی کیا تھا آپ دیکھیں سب زیادہ پروسپیریٹی ہے ایوب خان کے دور میں ہوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے زیادہ الحق کے دور میں ہوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مشرف کے دور میں ہوئی یہ کوئی اپنا جن لاسے منیر ہے کوبہ کا سائی تو نہیں ہے کہ جس کے بابا میں باتیں کر دے اور کچھ ہو نہ تو ڈیلیور تو ہونا ہے اور ابھی بھی یہ تو شروعات ہیں اور میں ایک حال ہے خود ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو اب ڈیلیور کرنا ہے اگر ان نے ڈیلیور نہ کیا تو بڑی سب کی ہے تو یہ تو ڈو اور ڈائے کا معاملہ ہے تو صاحب ڈالر جو پچیس روپے گرہ ہے اس سے کیا عوام کے لیے کوئی آسانی ہو سکتی ہے بہت آگر تھوڑا اور کام ہو جائے تھا ڈالر پچاس ساٹھ روپے ہے تو آپ یہ سمجھیں مہنگائی میں بھی کمی ہو جائے گی قوت بزر جو ہے انفلیشن اس میں بھی کمی ہوگی آپ بڑی آسانیاں ہو جائیں گی زندگی میں ہر چیز تو ہمارا ڈالر میں کانٹریکٹ ہے چاہ تیل ہو چاہ گیس ہو چاہ کچھ بھی ہو تو جب وہ کم ہوتا ہے تو آپ کا روپیز فرنسن ہوتا تو بہت فائدہ ہوگا سر آج گول کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور کچھ اسکری ذرائع مطابق اس کا سب سے بڑا ایجنڈہ ہی کی بورڈ وارئیرز رکھا گیا اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کی بورڈ وارئیرز یہ جو کی بورڈ وارئیرز ہیں نا ان کا مستقبل اب بڑا تاریخ ہے اور ان کو بڑے چھتر پڑنے والے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو پاکستان کے باہر ہیں ان کو بھی چن چن کے پکڑا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا اور ان کے لیے پاکستان کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں تو یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہی نہیں ختم ہوتا جھوٹی نہیں ختم ہوتا ان کے الزامات ہی نہیں ختم ہوتے ان کے القابات ہی نہیں ختم ہوتے یہ کیریکٹر اسیسنیشن نہیں ختم ہوتی ان کے ساتھ تو جتنے سخت آنیاتوں سے نمٹا جائے وہ کم ہے سر امریکی صفیر نے آج ملاقات کیا نگرام وزیر تجارت ڈاکٹر گوھر اجاز سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو امریکی صفیر ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں امریکی صفیر چاہ نہیں رہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ وائس رہے ہیں اور ہم سارے ان کی ریایہ ہیں وہ کبھی سے گیارہ بارہ سترہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ملاقاتیں تو وہ کر چکے ہیں جو ہمیں پتا ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہے وہ پتا نہیں کتنی ہیں تو یہ ہے کہ انہوں نے بتانا ہے الیکشن کیسے ہونا ہے کتنے ٹائم پہ ہونا ہے انہوں نے بتانا ہے ہم نے ایکانومی کا کیا کرنا ہے ٹریڈ کا کیا کرنا ہے انہوں نے بتانا ہے ہم نے چائنے کے ساتھ کیسے ڈسٹنس کرنا ہے تو پاکستان میں وہ ہر لگتا ہے بندے سے اس کی کارکردگی پوچھ رہے ہیں اور ان کی اے سی آر لکھنے کے لیے تو اب اور تو مجھے کوئی مطلب نہیں سمجھ جاتا اور وزارت خارجہ ہماری بالکل چپ کر کے بیٹھی ہے نون ایفیکٹیو نہ ان کو پتا ہوتا ہے کس سے ملاقات ہو رہی ہے نہ ان کا کوئی بندہ وہاں پہ ہوتا ہے نہ ان کو شرم ہے اس بات کی کہ جناب ہم ویسے دکھانے کے لیے ہم کہہ دیں ان کو ایک نوٹس بیجنے کے بیجن سفیر آپ پروٹکول ہوتا ہے اس طرح جاتا ہے ہمارے سے بغیر پوچھے کیسے جا رہا ہے اور من میٹنگ سفزارت خارجہ کا کوئی ریپریزنٹیٹیو کیوں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے سر نگران پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ کرز دینے کی منظوری دیئے سر ہر چیز انہیں ویسے مفت ملتی ہے تنقاہیں بھی ان کی لاکھوں میں ہیں عام آدمی کو تو کرزہ نہیں ملتا یہ جاج جو ہے نا یہ چھتیس کروڑ تو کم ہے یہ یہ تو قانون کے رکھ والے بٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو کہتے ہیں نا ملک میں ایک جیسا قانون ہونا چیز پورے قوم کو کیونکہ بلا سوٹ کرزے مل رہے ہیں تو ان ججز نے اس کے بعد بلا سوٹ کرزے لے لیا اب یہ کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے فیصلے بھی دیکھ لیجئے کہ آگے سارے خوشی خوشی فیصلے بھی دیں گے اور وہ فیصلہ دیں گے کہ جو یہ نگران حکومت چاہے گی یا کوئی بینک جائے گا ان سے انہی ججز کی وجہ سے شگر کا بوران بھی ہو گیا انہی کی ججز کی وجہ سے بہر بڑے بوران ہوئے کیونکہ یہ اس مافیا کی حق میں فیصلے دے دیتے ہیں انہی ججز کی وجہ سے آپ دیکھیں اس ملک نے کتنا نقصان اٹھا لیا ان قابل لوگوں کی وجہ سے ان اچھے آنس لوگوں کی وجہ سے سر آج اسلام آباد میں وکلا کنونشن تھی جس میں سینکڑوں وکلا شریک ہوئے اور آج چیز جسٹس آپ کو کافی رگڑا لگا ان سے استیفہ کا مطالبہ کیا گیا اور حیران کن بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی وکلا ون نے بھی ان کے فلاف باتیں کی ہیں تو سر یہ تبدیلی کیسے آئی پی ٹی آئی کا تو بڑا سمپل موقف ہے نا وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر وہ اپنے نوے دن کے اندر الیکشن والا حکم نہ ماتا اس کی تعمیل کرا لے تھے تعمیل نہ کرنے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ پہ کچھ لوگوں سزا دے دیتے تو یہ نوبت ہی نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کی تو وہ وجہ ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ سارا کیا درہ ان کا اور باقی سارے جو وکلا ہے وہ ان کے مختلف فیصلوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہے اور یہ وکلا کنونچن کی ابھی تو بازگشت آئی گی اور ابھی آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا اس سے لیکن صاحب چیف چسٹس آپ کے اوپر تو یہی سب الزام لگاتے ہیں کہ وہ خان صاحب ان کے بڑے فیوریٹ ہیں آج ہی ہے تو صحیح لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے کتنے فیصلیں جن کو وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے ان کو تو دیکھیں اب یہاں پہ لوگ جو ہوتے نا جیسے چیف جسٹس سے ہوا میں باتیں کر دیتے ہیں آپ دیکھیں وزیر خزانہ ہماری بنی وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہوتا تو میں یہ وہ پوسٹ ہی نہ لیتی کہ اگر یہ حالات مجھے پتا ہوتے تو ان سے کو پوچھیں ابھی ریزائن کر دو ابھی کیوں نہیں کرتی ریزائن تمہیں کس سے منع کیا ستیفہ دینے سے اگر تمہارے میں حوصلہ ہے اگر تمہارے میں تپڑا ہے اگر تمہارے میں کیریکٹر ہے تو ابھی دے تو تو کیوں مرات لے رہی ہے تو یہ باتیں آپ سن لیا کریں ہاتھی کا دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور سر یہ جو وقلاق انوینشن نے اتنا دباؤ ڈالا ہے چیف جسٹس آپ پر ستیفے کا اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے ستیفہ تو نہیں آئے گا لیکن یہ کہ دباؤ پڑے گا بہت پڑے گا سر القادر ٹرسٹ کیس میں سانیہ نشتر اور پی ٹی آئی کے جو منحریف رکن ہے امین اسلام وہ بھی پیش ہوئے تین گھنٹے تک تفتیش ہوئی آپ کے خیال میں خان صاحب کے خلاف کوئی نئے وعدہ محب کواہ اکٹھے تو نہیں ہو رہے دیکھیں نا اس میں اب وہ جو ملک امین ہے ملک امین اسلام وہ پیش ہو گئے آج انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا تین گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی ہے بوشہ بکم کو بھی آج بلائے ہوا تھا وہ بھی اب شاملے تفتیش ہو گئی ہیں اوفیشلی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کئی کئی نئے وعدہ محب کواہ بنیں گے القادر ٹرسٹ میں اور یہ جو ٹونے کرنے والی اور ڈومنی ہے نا اس کے اوپر اب گھیرہ تنگ ہونا ہے اس کے اوپر اور عمران کے اوپر مزید تنگ ہونا ہے سر آئی ایم ایف جو ہے وہ سر آئی ایف کیلئے مان تو کیا ہے لیکن صرف جو دو سو یونٹ استعمال کرنے والے پچھلی سارفین ہیں یعنی صرف دس پرسنٹ لوگ ان کے لئے تو سر اس میں تو دکان در بھی شامل نہیں ہے تو سر جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو مزید پسے گا تو ان میں تو غصہ آپ زیادہ نہیں بڑھ جائے گا اس بات کے بعد سے اس چیز کو مجھے زیادہ سٹڈی کرنے تھے میں اس کو پوری طرح سٹڈی نہیں کیا میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتا اور میں میں کرلوں پہ راکبت ہوں لیکن بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو تین مرلے سے کم گھر ہیں جس کے بھی اس کی بجلی بفت کر دے اور جو دو کنال اور اس سے زیادہ کے گھر ہیں ان کی بجلی ڈبل کر دے وہ دے سکتے ہیں نوی روپے یونٹ بھی دے سکتے ہیں یہ پانچ روپے یونٹ بھی نہیں دے سکتے تو ادھر ڈبل کرنے سے ان کو ریونیو زیادہ آئے گا آئے میں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور ادھر فری کرنے سے لوگوں کی کمر سیدھی ہو جائے گی لیکن دیکھیں نا جس کا تین مرلے کا گھر ہے اگر اس نے بھی اپنے چھوٹ چھوٹے کمروں میں دو ایسی لگوال یہ یہ سوچ کے کہ بجلی نہیں دیکھیں اے میں تین مرلے کے گھر میں اگر تین میٹر کا میٹر لگا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا لیکن میں سنگل میٹر کی بات کر رہا ہوں سنگل فیس کی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا حکومت کو اس وقت پیسے چاہیے ہیں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں تو اس کے لئے ٹیکس لگا رہے ہیں نا آج ایک صرف پانچ ہزار روپے کا نوٹ ختم کر دینا تو دیکھیں کتنے ٹریلین روپے ایک دم سے جمع ہوتا ہے اور پھر جو جو جمع کرانا ہے یہ کہنا اس کو کہیں اچھا بیجو ذرا سامنے یہ آیا کہا کہاں سے یہ ذرا حساب دے دو تو کم از کم کوئی تین چار لاکھ لوگ پکڑنے پڑیں گے جیلوں میں اگر یہ صحیح بندے کے پتر بن کے کریں تو سر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ روان مالی سال ہی پی آئی اے اور سٹیل میل کی نچکاری کر دی جائے تو سر ہم یہ پچھلے کئی سال سے سوچ رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ آئی ایم ایف ہمارا ہم سے زیادہ بہتر سوچ رہے ہیں بہت بہتر سوچ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ اگر ہم پندرہ سو بلین صرف چار کورپریشنز میں ہر سال دے رہے ہیں تو ان کو نچکاری کر کے آئی ایم ایف اپنی پیمنٹ بھی سیکیور کر رہا ہے پاکستان کے اوپر بھی بوجھ ہے بہت کم کر رہا ہے وہ نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایمپلوئیز ہیں ٹوٹل چار کورپریشنز کے ان ان دونوں میں تو ملا کہ چونتیس ہزار ایم تو چونتیس ہزار ایمپلوئیز نے ہوسٹیج بنایا ہے پوری کی پوری حکومت کو اور پچیس کروڑ لوگوں کو تو گورمنٹ کا ڈنڈا دے گئی ہے کرتا چاہیے سر ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جی آئی ٹی نے جناح او سملا کے اس میں خان صاحب کو فصور وار اور گناہ گار ٹھہرا دیا سر اب خان صاحب کا مستقبل کیا ہے یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے مابش اب خان صاحب کا مستقبل جو ہے مزید تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جائے گا فکر نہ کریں اور تاریخ اور تاریخ زمانت ملنے کے چانسز اب نہیں ہے نہیں بلکل نہیں مطلب ایک کیس سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے نہیں اب اب نہیں زمانت اس پہ نہیں ملتی یہ آرمیا کے تیت ہو رہا ہے یہ پہلے ٹرائل ہوگا اس کے بعد ہی کچھ ہوگا آسانی جو ہے ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لئے ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقاق کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ کے بعد موسیقی